1983 میں جب کپل دیو نے لارڈز کے میدان میں ورلڈ کپ کی ٹروفی اٹھائی تو کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس پل کو دوبارہ جینے کے لیے 131 کروڑ بھارتیوں کو 28 سال کا بے سبر انتظار کرنا ہوگا ورلڈ کپ ٹورنمنٹ تو اس دوران بہت آئے لیکن ٹروفی ایک بھی نہیں آئی اور آئے تو کیول نراش آنکھوں میں آنسو 2003 میں امید جگی لیکن فائنل میں اس امید پر آسٹریلیا نے پانی فیر دیا اور 2007 کی نراشہ کو کیسے بھولایا جا سکتا ہے جب بانگلہ دیش سے ہار کر بھارتیہ ٹیم لیگ سٹیج سے ہی باہر ہو گئی بھارتیہ ٹیم کے باہر ہونے کے بعد بھارتیوں کو ایسا لگا کہ مانو اس سال ورلڈ کپ ٹورنمنٹ ہو ہی نہ رہا ہو اس ہار کا اثر کرکٹ فینس کے جوش پر ہی نہیں بلکہ بھارتیہ ٹیم کے نیترتو پر بھی پڑا اور اتنے مشکل حالاتوں میں ٹیم کو سنبھالنے کی اور آگے بڑھانے کی ذمہ داری 2004 میں ڈیبیو کرنے والے مہیندر سنگھ دھونی کے کندھوں پر آگئی بھارتیہ ٹیم میں آئے ہوئے صرف انہیں تین سال ہی ہوئے تھے کیپٹن بننے کے صرف تین مہینے میں ہی وشو کا پہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا اس ٹورنمنٹ میں بھارتیہ ٹیم کی اگوائی مہیندر سنگھ دھونی کر رہے تھے 2007 کی کڑوی یادوں کے کارن کرکٹ پرشنسکوں کو بھارتیہ ٹیم سے کوئی خاص امید بھی نہیں تھی لیکن مہیندر سنگھ دھونی نے تو مانو پورے دیش میں جوش جگانے کی تھان رکھی تھی مہیندر سنگھ دھونی نے نہ صرف بکھری ہوئی ٹیم کو ایک جھٹ کیا بلکہ یوہ کھلاڑیوں کا منوبل بھی بڑھایا بھارتیہ ٹیم نے پورے ٹورنمنٹ میں بہترین پردرشن کیا اور یوہراج سنگھ کے شاندار چھے چھکے تو مانو سونے پہ سوہاگا تھے اور اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم نے وشو کا پہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت کر اتحاس رچ دیا یہاں سے شروعات ہوتی ہے بھارتیہ ٹیم کے سنہیرے دور کی اور مہیندر سنگھ دھونی کے کیپٹن کول بننے کے سفر کی شروعات بھی یہی سے ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں مہیندر سنگھ دھونی سے کیپٹن کول بننے والے مہیندر سنگھ دھونی کا یہ سفر مہیندر سنگھ دھونی کا جنم سات جولائی 1981 کو بیہار کے راچی شہر میں ہوا تھا جو کی اب جھارکھنڈ راجے میں ہے ان کے پتا جی کا نام پان سنگھ اور ماتا جی کا نام دیو کی ہے ویسے تو دھونی کا ہوم ٹاؤن اتراکھنڈ کے علموڑا میں ہے لیکن پتا جی کی جوب راچی میں لگ گئی جس کے کارن ان کو پریوار کے ساتھ راچی آنا پڑا دھونی کی ایک بہن جن کا نام جینتی اور ایک بھائی جن کا نام نریندر ہے شروعاتی پڑھائی دھونی نے راچی کے ڈی اے وی سکول سے کی اور وہیں سے ان کی دلچسپی بیڈمنٹن اور فٹبال میں تھی اسی عمر میں انہوں نے ڈسٹرکٹ اور کلب لیول پر فٹبال کھیلا جس میں وہ ایک گول کیپر ہوا کرتے تھے دھونی کی گول کیپنگ سکلز دیکھتے ہوئے ان کے فٹبال کوچ نے ان کو کرکٹ کھیلنے کا سجاو دیا حالانکہ دھونی نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلا تھا لیکن انہوں نے وکٹ کیپنگ سکلز سے سب کو پرباویت کیا ہوا تھا اور کمانڈو کلب میں بھی وہ ایک وکٹ کیپر کے روپ میں اپنی جگہ بنانے میں سفل رہے تھے کرکٹ کلب میں اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ان کا سیلیکشن 1997-98 کی وینو منکڑ انڈر 16 چیمپینگ ٹروفی میں ہوا جہاں انہوں نے بہت امدہ پردرشن کیا مہیندر سنگھ دھونی نے 1998-99 کی رنڈجی ٹروفی میں بیہار کی طرف سے ڈیبیو کیا جہاں پر پورے سیزن میں انہوں نے 283 رن بنائے رنڈجی ٹروفی کے بعد لگاتار کئی فارمیٹس میں کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ ہی دھونی 2001-2003 تک کھڑکپور ریلوے سٹیشن پر ٹکٹ ٹریولنگ ایگزامینر یعنی کی ٹی ٹی ای کی نوکری بھی کر رہے تھے لیکن کچھ سمیے بعد ہی ان کا کام سے من ہٹنے لگا اور انہوں نے کرکٹ کو اپنا کریئر بنانے کی ٹھان لی 2003 میں بنگال ٹیم کے پورو کپتان پرکاش پوددار کی نظر جب دھونی کے کھیل پر پڑی تو ان کے کریئر نے نیا موڑ لے لیا جب ان کا سیلیکشن انڈیا ٹیم اے میں کھیلنے کے لیے ہوا اور وہ ٹرائی سیریز کھیلنے کے لیے کینیا گئے جہاں انہوں نے شاندار پردرشن کیا اور دو شدک پورے کیے یہاں پر دھونی نے کل سات میچوں میں تین سو باسٹرن بنائے تھے اسی دوران دھونی کے شاندار پردرشن پر اس سمیے کے بھارتیہ ٹیم کے کپتان سورف گانگولی کی نظر پڑی اور ساتھ ہی انڈیا اے ٹیم کے کوچ سندی پارٹن نے بھارتیہ ٹیم میں کھیلنے کے لیے دھونی کی سفارش کی اور دو ہزار چار میں مہیندر سنگھ دھونی کو بانگلہ دیش دورے کے لیے چن لیا گیا دوستو دھونی کے ونڈے کریئر کی شروعات بہت ہی خراب رہی اور وہ اپنے پہلے ہی میچ میں زیرو پر ہی رن آؤٹ ہو گئے بانگلہ دیش کے خلاف اچھا پردرشن نہ ہونے کے واوجود ان کا سیلیکشن پاکستان دورے کے لیے ہوا انتراشتری کرکٹ میں دھونی کے بلے کی گونج دھب سنائی دی جب انہوں نے اپنے پانچوے ہی میچ میں پاکستان کے خلاف دھونہ دھار شتک جڑ کر بھارت کو جیت دلائی اس کے بعد دھونی لگاتار شاندار پردرشن کرتے رہے اور ٹیم میں اپنی جگہ مضبوط کرنے میں سفل رہے دو ہزار ساتھ میں جب راہل دروڑ نے کپتانی سے استیفہ دیا اور سچن تیندل کر کو کپتان بنانے کے لیے کہا جانے لگا تو سچن نے ونمرتہ سے منع کر دیا اور انہوں نے دھونی کے نام کا سجھاو دیا اس سے بورڈ میمبرز بھی راضی ہو گئے اور دھونی نے اس ذمہ داری کو چنوٹی سمجھ کر سویکار کیا کپتان بننے کے بعد سے دھونی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دو ہزار ساتھ کا 2020 ورلڈ کپ ہو یا پھر دو ہزار ایک کا ایک دیوہ سیے ورلڈ کپ یا دو ہزار تیرہ کی چیمپینس ٹروفی یا وشو کرکٹ میں ٹیسٹ فارمیٹ میں نمبر ایک رینکنگ ہو اس میں مہیندر سنگھ دھونی کے یوگدان کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا دوستوں ان سب کے علاوہ دو ہزار آٹھ میں شروع ہونے والے آئی پیل ٹورنمنٹ میں دھونی کی خاص پہچان ہے چین نئی سوپر کنگز ٹیم کی طرف سے کھیلنے والے دھونی نے تین بار آئی پیل کا کھتاب اپنے نام کیا ہے اسی وجہ سے دھونی کو چین نئی اور پورے بھارت میں تھلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر دھونی کی پرسنل لائف کی بات کی جائے تو دو ہزار دس میں انہوں نے ساکشی سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے دھونی کے کرکٹ جگت میں مہتوپونڈ یوگدان کے کارن انہیں راجیو گاندی کھیل رتن پدم شری اور پدم بھوشن جیسے پرسکاروں سے بھی سممانت کیا گیا ہے دوستو دھونی انڈین ٹیریٹوریل آمی میں لیفٹیننٹ کرنل کی بھومی کا بھی نباتے ہیں اور سمیں سمیں پر وہاں پر ڈیوٹی بھی دیتے ہیں مہیندر سنگھ دھونی کے جیون پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جس میں دھونی کا کردار سشانت سنگھ راجپوت نے نبھایا ہے دوستو مہیندر سنگھ دھونی کرکٹ جگت سے اب سنیاس لے چکے ہیں اور جس مقام پر بھارتیہ ٹیم کو انہوں نے پہنچایا ہے اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی بھرپائی کر پانا بھی شاید اتنا آسان نہیں ہوگا ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریے تاکہ ہم آنے والی اگلی ویڈیو میں ملتے رہیں تب تک کے لیے دوستو ہم اجازت لیتے ہیں اپنا خیال رکھئے دھنیواد